اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ اکرا عویس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مزیدار سی مٹر پنیر ہانڈی کی ریسپی یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار تو چلیے جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلی میں ہم ہاف کپ آئل ڈال کر گرم کر لیں گے اس کے بعد تقریباً دو سو گرام کیوبز میں کٹا ہوا پنیر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اب ہم نے پنیر کو گولڈن ہو جانے تک فرائے کر لینا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب یہ گولڈن فرائے ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اس طرح سے لائٹ گولڈن براؤن فرائے کر لینے کے بعد ہم نے سارا پنیر ایک بول میں نکال لینا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے اور گریوی بنانا سٹارٹ کر دیں گے گریوی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اسی آئل میں دو عدد میٹیم سائز کے پیاس ڈال دیں گے اب انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لینے پیاس گولڈن ہو جانے کے بعد اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون لیسن پاوڈر اور ون ٹیبل سپون ہی ادرک پاوڈر ڈال دیں گے آپ پاوڈرز کی جگہ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم انہیں پیاس کے ساتھ مکس کر لیں گے اور پھر فلیم آف کر دیں گے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے ایک بول میں نکال لیں گے اب ہم پیاس کو ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کے ساتھ بلینڈر میں ڈال کر پیسٹ بنا لیں گے سب سے پہلے ہم اس فرائے کیے ہوئے پیاس کو بلینڈر جگ میں ڈال دیں گے اب ایک عدد بڑے سائز کا ٹیمارٹر جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اب ہم اس کو ایڈ کر لیں گے لاسٹ میں میں نے دو سے تین عدد ہری مرچے لے لی تھی اور ان کو بھی کٹ کر لیا تھا اب ان کو ایڈ کریں گے اب بلینڈر جگ کو ڈکھن سے کور کر دیں گے اور ان سب چیزوں کا اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیں گے اب ہم اس سارے پیسٹ کو پتیلی میں ڈال دیں گے اور جس آئل میں میں نے پیاس پراؤن کیا تھا اسی میں یہ مسالہ بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں سپائسز بھی ایڈ کر لیں گے 2 ٹی سپونز سرخ مرچ پاوڈر 1.5 ٹی سپونز ہوکا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپونزیرہ پاوڈر اور 1 ٹی سپونی گرم مسالہ پاوڈر نمک اس میں آپ اس پیس آئی کا ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں 1.5 ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں اور آخر میں 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر شامل کر لیں گے اب ہم نے اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب میں اس میں 1.5 گرام مطر ایڈ کر لوں گی آپ اس پہ بوائل مطر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب ان کو بھی تھوڑی دیر مسالے میں بھون لیں گے اب اس میں ہم فرائے کیا ہوا پنیر بھی آئٹ کر لیں گے اب پنیر کو بھی تھوڑی دیر مسالے میں بھون لیں گے اب میں اس میں 1 گلاس پانی آئٹ کر لوں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھتوں گی تھوڑی دیر بعد اسے کھول کر چیک کر لیں گے تو مزیدار سا ہمارا مطر پنیر کا سالن تیار ہو گیا ہے آپ سب بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے فیڈبیک بھی دیجئے گا تو یہ ہے مطر پنیر ہانڈی کی فائنل لک اب ہم اسے گرم مسالے سے گانش کر دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر نئے آنے والے ویوورز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ میں بھیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ